اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں لے کے آئے ہوں ایک اور ریسپی جو میں بنا رہی تھی گھر والوں کیلئے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں کیونکہ بہت ایزی ہے گھر میں سموسے بنانا تو یہاں پہ ہم نے چار آلو لیے اور اس کو ہم کیوپس میں کٹ کریں گے کیوپس میں کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آلو ہیں وہ بہت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں کیوپس میں کٹوں گے اور پھر اس کو بوائل کریں گے اب یہاں پہ ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ایٹ کریں گے میں نے یہاں پہ پنگ سالٹ یوز کیا ہے جو میں بیسکلی یوز کرتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہم نے کیوپس کٹے تھے آلو کے وہ ایٹ کریں گے اور پھر اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بوائل کریں گے چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ بلکل نرم ہو جائیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو بوائل ہو جائے تو پھر تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ اس کو یوز کر لیں اب یہ یہاں پہ بلکل نرم ہو چکے ہیں تو ہم یہاں پہ سٹرینر کے ہیلپسس کو پانی سے نکالیں گے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھیں گے تب تک یہ ہلکتا پانی جو اس کے اندر ہے وہ سوپ جائے اب یہاں پہ ہم دھنیا لیں گے ہری مرچ لیں گے اور میڈیم ایک پیاز لیں گے اور پھر اس کو بہت پتلا سا جو ہے ہم چاپ کریں گے تاکہ جب ہم اس کو آلو کے ساتھ جب مکس کریں تو اتنا موں میں نہ آئے تو یہاں پہ ہمیں تینوں چیزوں کو کٹ کریں گے اور پھر چاپ کریں گے یہاں پہ ہم پین کو پری ہیٹ کریں گے اور پھر اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے تو یہاں پہ کچھ پیاز جو ہے ثابت رہ گئے تھے تو میں نے اس کو دوبارہ کٹ کیا اور اب جو ہے توا جو ہے جو پین ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالیں گے یہاں پہ میں نے اندازہ دالا کیونکہ مجھے اندازہ ہے لیکن آپ لوگ اگر اندازہ نہیں ہے تو ون ٹیبل سپون ڈالیں گے زیادہ ہوگا تو پھر وہ گریسی ہو جائے گا تو یہاں پہ اب جو ہے یہ آئل جب تھوڑا سا اور گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ پیاز وغیرہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ جو ہے گرم ہو چکا ہے آئل بھی یہاں پہ ہم پیاز ہری مرچ دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کو بلکل ہلکے ہلکے سے بھونیں گے سوتے کریں گے اور پھر جو ہے جب پیاز ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں آلو جائے وہ ایڈ کریں یہاں پہ ایک ٹی سپون جو ہے بھر کے ہم نے لال مرچ ڈالا ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جو ہے ہم نے چارڈ مسالہ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم نے یہاں پہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور جو یہ نمک ہے اب اپنے جتنا آپ لوگوں کو پسند ہے کم زیادہ حساب سے ڈال لی گا یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ڈالا ہے کیونکہ ہم لوگ کے یہاں یہاں پہ نمک کو پسند نہیں کیا جاتا تو اس کو ہف ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکا سا سوتے کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے آلو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ہلکا سا میں آئل تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں تقریبا ہاف ٹی سپون کیونکہ تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی سا لگ رہا تھا تو اگر آپ لوگوں کو ایڈ کرنا ہوں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ہی آپشنک ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ بہت ڈرائی ہو رہا تھا تو مسالہ صحیح سے بھون نہیں رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور آئل ایڈ کر دیا اب یہاں پہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آلو ڈالیں گے اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ اس میں ایبزورپ ہو جائے ایبزورپ ہفتح یہاں پہ آلو کو میش کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس میں ہلکا سا ہلدی پاودر ڈالیں گے تقریبا ہاف ٹی سکون تاکہ اس میں بہت اچھا سا کلر آئے اور ہلدی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اس میں آج ہے اور اس کو بھی ایک منٹ تک ہم اچھے سا سوتے کریں گے تاکہ جو ہلدی پاودر ہے وہ بھی مکس ہو جائے اچھا یہاں پہ جو آلو کا مسالہ تھا سموسے کے لیے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے فل گرم یوز نہیں کیجئے گا ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد یوز کیجئے گا اب یہاں پہ ہم لوگ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم لوگ یہاں پہ آٹا لیں گے اور اس میں جتنا پانی نیٹ ہوگا جتنا آپ کو پیسٹ چاہیے اس حساب سے آپ پانی ڈالیں اور یہاں پہ اپنے حساب سے جو ہے اس کا پیسٹ پرم ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا بہت لیکوٹی نہیں رکھوں گی تھوڑا سا نارمل رکھوں گی تاکہ بہت زیادہ لیکوٹی جو ہوتا ہے وہ سائی سے سٹک نہیں ہو پاتے سموسے میں تو یہاں پہ میں نے سوچا کیوں نہ سموسا فیلنگ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ویڈاوٹ فیلنگ پہلے دکھا دوں کس طرح شیپ میں لے کی آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے دیکھئے کہ بہت ایزی میں خود یہاں پہ فرسٹ ٹائم سموسا پٹی یوز کریں بیسے جو ہے میں گھر پہ جو دو بنا گیا اور سموسا بناتے ہیں وہ میں نے اس تہاں ہی بنایا ہے ہمیشہ سموسا تو اس تہاں آپ نے فولڈ کر دینا ہے اور آٹائی کا جو پیسٹ ہے وہ اس پہ لگا دینا ہے یہاں پہ میں نے سارے جب میں سموسے مجھے ریڈی کرنا تھے میں وہاں پہ بنایا کچھ سموسے کی شیپ اچھی نہیں بنی کچھ کی صحیح بنی یہاں پہ میڈیم فلیم پہ میں نے آئل کو گرم کیا اور پھر یہاں پہ میں آپ سموسے ایڈ کر رہے ہیں اور چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ سموسے پیار ہو جائیں گے اگر تیز آنچ کریں گے تو جل جائے گا اور کرسپی بلکل پھی نہیں آئے گا تو بلکل ہلکے میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں آرام سے کوئی جل بازی مت کریں آرام سے کچھ سموسے کی تین سے چار منٹ کے بعد یہ لائٹ براؤن گولڈن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ کو اسی سٹیج پہ اچھے لگتے تو آپ نکال کے اس کو سرف کر لیں ورنہ ایک منٹ اور رکھ کے اس کو فرائی کر لیں اس کے بعد آپ لوگ سرف کیجئے گا اور تھنڈا کر کے اس کو مزید سے انجوائے کر کے کھائیں اور ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک اللہ حافظ